اسلام علیکم فرینٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کروما کی کے اوپر کے کائن ماسٹر میں کس طرح سے ہم کروما کی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کا بیگراؤنڈ تبدیل کر سکتے ہوئے ویڈیو میں آگے بھنڈے سے پہلے بھائی کا نام بھی جان لیں میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس موٹیویڈ یوٹیوب چینل تو گائچ آپ نے بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں گرین کلر پر ہی کروما کی کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ مختلف کلر کے اوپر کس طرح سے کروما کی کردے ہوئے اپنی ویڈیو کا بیگراؤنڈ تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو فیس بک وٹس ایپ پر ضرور شیئر کی جائے گا تو چلی چلتے ہیں موبیل سکرین کے اوپر بینے کوئی ٹیم ویسٹ تو گائچ اس کے لیے آپ نے اپنے کائن ماسٹر میں آ جانا ہے کائن ماسٹر میں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بروزر لکھا ہوا ہے میڈیا بروزر تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کائن ماسٹر کا بیک گراؤنڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود کا کوئی بیک گراؤنڈ لینا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر بیک گراؤنڈ لے لینا ہے بیک گراؤنڈ لینے کے بعد آپ نے اس کو اگر اڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کروپنگ کر سکتے ہیں اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو اڈجسٹ کر دیتے ہیں تو یہاں اڈجسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوکے کر دیا تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لیئر کے اوپر کلک کرنا ہے لیئر کے اوپر کلک کرنے کے بعد میڈیا میں جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد آپ نے وہ ویڈیو لینی ہے جس پر کروما کی کرنا چاہ رہے ہیں جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ آپ کو میں بعد میں سنواؤں گا بھی کہ اس میں میں نے کیا کہا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے سلیک کر لینی ہے یہاں پر ویڈیو لینے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کو یہاں بیک گراؤنڈ کے حساب سے ایڈجسٹ کر دینا ہے اپنا پورے کا پورا اس کے بعد آپ نے اس ٹک کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو یہ ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہوں آپ چیک کریں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریڈ کلر کا ہے ابھی دوبارہ ہم جو ہے نا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے یہ رائٹ سائیڈ پر کچھ آپشن آگئے ہیں تو آپ نے اس کو سوپ کرنا ہے اوپر کی درہ تو یہاں پر نیچے کی جنب آپ کو کروما کی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ نے کروما کی پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر انیبل ہے تو آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے جیسے آپ اس کو انیبل کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے ایک بات میں بتاتا چلو کہ آپ جو بھی کلر کی بیک گراؤنڈ آپ کا ویڈیو کا بیک گراؤنڈ ہوگا آپ کو وہی کلر یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے چاہے وہ وائٹ ہے گرین ہے یا ریڈ ہے کوئی بھی کلر آپ بیک گراؤنڈ کا لیتے ہیں اپنی ویڈیو بناتے ہوئے تو وہی کلر آپ نے یہاں پر کی کلر کے اوپر کلک کر کے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ وہ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ کلر ہیں تو یہاں سے وہ کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے ریڈ کے اوپر یہ وڈیو بنائی ہوئی ہے بیکگراؤنڈ کے اوپر تو میں نے ریڈ یہاں پر سیلیکٹ کیا ہوا ہے پہلے سے اور اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں یہاں پر کرنے کے بعد اب بھی یہ ہے یہاں پر یہ دو اوپشن اوپر اور نیچے یہ دو جو لائنیں ہیں یہاں سے ہم وڈیو کو اڈجسٹ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو اوپر والی لائن ہے پہلے والی تو اس کو آپ نے سب سے پہلے 49 پہ رکھ لینا ہے میں نے اس کی ایڈجسمنٹ 49 اور 61 پہ مجھے پرفیکٹ لگی تھی تو آپ اس کی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ اس کو کوئی بڑھانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں کم یا زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں تو میں اس کو اوپر والی کو 49 پہ رکھوں گا اور نیچے والی کو جو ہے نا وہ میں 61 پہ رکھوں گا اور اس کے بعد اس کو میں نے اوکے کر دینا ہے یہاں پر اوکے کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو یہ ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہوں ابھی آپ کی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ چینج ہو چکا ہے آپ شیئر کے اوپر کلک کر کے اس ویڈیو کو جو ہے نا اپنے موبائل کی گیلری میں سیو کر سکتے ہیں یہاں پر ہم فل ایچ ڈی پہ کر دیتے ہیں تو یہ پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے مجھے امید ہے آپ کروما کی کا استعمال سیکھ چکے ہوں گے اگر آپ کا کروما کی یا یوٹیوب کے مطلب کوئی بھی کوئیشن ہو تو آپ مجھے فیس بک پیج کے اوپر ان بوکس میسج کر سکتے ہیں جس کا لنک میں نے اپنی یوٹیوب کے ایب آؤٹ میں دیا ہوا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفورمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ